اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے آپ میں امبید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے نائنٹھ کلاس چپٹر نمبر دو کا ریو ریو میں میکسیمم ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایکسرسائز نمبر ٹو پائنٹ فور میں کیے تھے اس میں بھی بہت ایمپورٹنٹ کوئسٹن تھے اسی سے ریلیٹ یہ والے ہیں دیکھتے ہیں آئیے پیسٹن نمبر تھری سے ہمارے پاس نومیریکل کوئسٹن ہو رہے ہیں سٹارٹ پیسٹن نمبر تھری کا پارٹ نمبر ون دیکھئے سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں اس کو کروائٹ ہم کر دیتے ہیں ان ایکسپونینشل فارم میں تو ایٹس مین پاور ہو جائے گی ون آور فور کلیر ہو گیا سٹورٹ ایٹی ون کی ہم بنانے لگے ہیں پیئر ایٹی ون کس ٹیبل ہو جائے گا تھری پہ کیا ٹونٹی سیمن اگین تھری پہ نائن تھری اور یہ تھری اگر چیک کریں تو تھری ہمارے پاس فور ٹائم آ رہا ہے تو ایٹس مین میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں تھری ملٹیپلائے بائی تھری ملٹیپلائے بائی تھری ملٹیپلائے بائی تھری اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں تھری تھری نائن تھری ونہین تھری tests 27 تھری ونہین تھری ونہین تھری米 اور اور میں نے لگا دی ہے یہ دونوں ch کے اوپر بھی منس کی پاور ہے اور y پہ بھی دونوں کو جب میں اور میں لیک ہوں گا تو y کی پاور بھی پلس کا ٹویل ہو گیا اور x کی پاور بھی پلس کا ہو گیا کلیر ہو گیا next step ہمارے پاس ہے دیکھئے ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ três ہمارے پاس کتھ ports میں four times کلیر ہو گیا over yK پر پاور کتنی ہے 12 и x کے پر پاور کتنی ہے 8 یہ 1 over a 4 جو ہے یہ سب کے اوپر الگ الگ لیتے ہیں 1 over 4 اس کے اوپر الگ آگیا کیونکہ یہ as a hole کا ہے اس کے اوپر الگ آگیا 1 over 4 اور اس کے اوپر 1 over 4 ہم نے الگ لے گیا کلیئر ہوگی سوڈنٹ ابھی دیکھتے ہیں جو کینسل ہوتے ہیں ہم کینسل کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ complete اس کے ساتھ ہوگیا 經3 Toots اگر آپ کو یہ دیکھئے اوپر ہمارے پاس رہ گیا ہے جس تری اوور بائی کے اوپر پاور کتنی رہ گئی ہے تھری اینڈ ایکس کے اوپر پاور کتنی رہ گئی اور یہ اس کا کیا ہے ہمارے پاس آنسر کلیر ہو گیا اس کو آپ اچھی طریقے دیکھ لیتے ہیں اگر کہیں پر بھی آپ کو سمجھنا آئی ہے تو آپ کمیٹ کے تھو ہمارے ساتھ پوچھ سکتے ہیں جی ڈیر سٹوڈنٹ ابھی ہم کرنے رہ گئے ہیں قیسٹن نمبر تھری کا پارٹ نمبر دو یہ بہت امپورٹٹ قیسٹن ہے اور کافی مرتبہ ہم ملتان پورڈ میں آ چکا ہے دیکھتے ہیں اسے سب سے پہلے میں اسے کنورٹ کر رہا ہوں ان ایکسپونینشل فارم کیونکہ سکیر روٹ کی پاور ہوتی گیا ہے ون اوور ٹو کلیر ہو گیا تو اس سکیر روٹ کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا ون اوور ٹو ابھی ٹونٹی فائیو کو میں یوں لکھ سکتا ہوں فائیو ملٹیپلائے پر فائیو کلیر ہو گیا اور ایکس کی پاور ٹین این ایڈ وائی کی پاور ایٹ ایم جیسا کہ ہم نے پچھلے قیسٹن میں اس پاور کو سب کو الگ الگ ہم نے دے دیا تھا اسی قیسٹن میں وہی سٹیپ اگین آ گیا یہ دیکھئے فائیو کو میں یوں لکھ سکتا ہوں فائیو پاور ٹو ایکس کی پاور ٹین این ہے اور وائی کی پاور ایٹ ایم ہے ابھی ون اوور ٹو پاور میں نے اس کو الگ دے دی اس کو الگ دے دی ون اوور ٹو اور اس کو ون اوور ٹو الگ دے دی کلیر ہو گیا اگر آپ کو اتنی سمجھ آ گیا تو نیکس سٹیپ میں ہم نے اس کا انسر لکھنا ہے یہ دیکھئے ٹو ٹو سے کینسل ہو گیا ٹو ونزار ون ٹو فائیوزار اور ٹو ونزار ون اینڈ ٹو فورزار کلیر ہو گیا سٹیڈٹ یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا فائیو فائیو اور ایکس کیو پر آ گئی پاور فائیو این اور بائی کیو پر پاور آ گئی فور ایم اور یہ اس کا انسر ہے کلیر ہو گیا سٹیڈٹ جی ڈیر سٹیڈٹ ابھی ہم کرنے لگے ہیں کوئیسن نمبر فور ریویو ایکسرسائز کا تو یہ کوئیسن اسی کے ساتھ کا ایک ہم کوئیسن ٹو پائنٹ فور میں کر چکے ہیں جس میں پاور جسٹ مائنس ون آور ٹو تھی ابھی یہاں پر ہے پاور مائنس ٹری آور ٹو دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کس طریقے کرنا ہے ٹو ون سکس کے ہم نے پیئر بنایا تھے سب سے ایزی سکس ملٹیپلائی بائی سکس ملٹیپلائی بائی سکس کلیر ہو گئے اس کے اوپر پاور اسی طریقے ٹو آور ٹری لکھ دی اور ٹوانٹی فائیو کا سب سے ایزی پیئر ہے فائیو ملٹیپلائی بائی فائیو ون آور ٹو اور اگر آپ اور سے دیکھئے تو ہمارے پاس آور میں دیا ہوا ہے پوائنٹ زیرو فور تو پوائنٹس کو ہم نے ریموف کرنا ہے ہم نے چھوٹی کلاسز میں ہی پڑا ہوا ہے کہ پوائنٹ کے آور میں ہم لگا دیں گے بان اور باقی جو ریمیننگ ڈیجٹ ہے ہم اس کو پرسیز میں کلیر کر دیں گے زیرو زیرو میں کلیر ہو گیا تو ابھی ہمارے پاس یہ آگیا سٹیپ فور آور ہنٹریٹ پول پاور ہے مائنس تری آور ٹو کلیر ہو گیا سٹوڈنٹ ابھی دیکھتے ہیں نیکس سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ سٹیپ جو کنٹنے لگا ہوں یہ اس کوئیسٹن کا سب سے امپورٹن سٹیپ ہے اگر آپ کو یہ والا سٹیپ سمجھ جا گیا تو سمجھ لیجیے آپ آسانی سے کوئیسٹن سمجھ آ جائے گا سکس ہمارے پاس تھری ٹائم میں تو میں لکھ سکتا ہوں سکس کی پاور تھری ہول پاور ٹو اوور تھری اور ملٹیپلائی بائی فائیو کی پاور ٹو ہول پاور ون اوور ٹو اس کو دیکھتے ہیں فور ونزار ون فور ٹو ٹو انٹی فائیوز آر ہنٹر ہوتا ہے کیلہ ہو گیا ہمارے پاس یہی گویomsٹیپ میں ادھر کرنے لگا ہوں چھوٹا ساتھ ہو یہ ہمارے پاس ہو گیا ouver ٹوانٹی پاورڈ پاور پاورہ مانس تری ھ over ٹو publئر ہو گیا ہم ھون کو اور ملےکے آ جائیں گے اور ٹونٹی فائیو کو اوپر لےکے چلے جائیں گے کیلہ ہو گیا سٹوڈنٹ اسی چیز کو اور ٹونٹی فائیو پر ہم لے کے گئے اور ٹونٹی فائیو کے ہم نے پیر بنا دیئے یہ دیکھئے ٹونٹی فائیو کے پیر کیا ہوتے ہیں جس کو ہم لکھ سکتے ہیں فائیو پاور ٹو تو یہاں پہ ہم نے کر دیا فائیو پاور ٹو پول پاور کیا ہو جائے گی جس ٹری اوور ٹو کلیر ہوگیا سٹوڈنٹ مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو اچھی طریقے سمجھ آگے ہوگا اگر اس ٹیپ کی آپ کو آگئی ہے سمجھ تو آپ کو پیسن ایسے سمجھ لیں کہ کمپلیٹ سمجھ آگیا ہے کلیر ہوگیا سٹوڈنٹ یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ تھری اس تھری کے ساتھ کینسل ہو گیا یہ ٹو اس ٹو کے ساتھ کینسل ہو گیا اور یہ ٹو اس ٹو کے ساتھ کینسل ہو گیا کلیر ہوں گیا سٹوڈنٹ ابھی ریمیننگ ہمارے پاس کیا رہ گیا سکس پاور ٹو ملٹی پلائی بائے فائیو فائیو پاور ون لکھتے ہیں یا کوئی نہیں مسئلہ فائیو پاور تھری کلیر ہو گیا تو ہمیشہ بڑی پاور کے پاس چھوٹی پاور آتی گیا چل کے تو یہ دیکھئے سکس کی پاور ٹو یہ فائیو پاور جب نیچے آئے گا تو فائیو کی پاور تھری مائنس فائیو کی پاور پانی کلیر ہو گیا کیونکہ بیس ہم نے سیم ہے ہمارے پاس فائیو فائیو تو پاوریں ہم نے ایڈ کر لی گئے جب آور میں آیا تو مائنس ون ہو گیا تو ہم نے نیکس ٹیپ میں کیا دیا سکیر روٹ کو بھی ہم نے الگ الگ کر دیا ایٹس مین سکس پاور ٹو اینڈ فائیو پاور بھی ہمارے پاس ریمیننگ کیا رہ گئی تھری مائنس ون ایکوال ہے ٹو اور یہ دونوں آپ اس میں کینسل ہو گیا تو آنسر ہمارے پاس آ گیا سکس آور فائیو کلیر ہو گیا سٹوڈنٹ مجھے امید ہے اچھی طریقے آپ سمجھ آ گیا ہو گا جی ڈیر سٹوڈنٹ ابھی ہم کرنے لگ گئے ہیں چیپٹر نوبر ٹو کا ریویو کا قیسن نوبر فائیو دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کس طریقے کرنا قیسن کو اے کی پاور پی اور اس کو ہم نے اوپر لے کے چلے جانا ہے ڈیبائیڈر کو تو ڈاٹ اس کی پاور جب اوپر جائے گے تو یہ مائنس کو ہو جائے گا پی پلس کیو سیم ایس لائک یہاں پر بھی ہم وہی کام کریں گے اے کی پاور کیو ڈاٹ اے کی پاور آر لیکن مائنس کا ہو جائے گا ہول پاور کیو پلس آر یہ ہے مائنس فائیو اور آگے یہ مریسے ایٹس مین یہ مائنس ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر مائنس اس کو ڈیبائیڈ کر دیتے ہیں سوری کیونکہ یہی ڈیبائیڈ کا سائن ہے تو ایٹس مین ہم نے ڈیبائیڈ کر دیا اے کی پاور پی ڈاٹ اے کی پاور آر پی مائنس آر کلیر ہوگی سٹوڈنٹ اب یہ سٹیپ ہم نے کرنا ہے تمام کیسٹن کا سیم یہ دیکھئے ہمارے پاس بیس سیم ہے یہ بھی یہ یہ بھی یہ یہ بھی اور یہ بھی یہ سب اے ہے تو اے کو ہم نے لکھ دیا ون ٹائم اس کی پاوری ایٹ کرنے کے پی مائنس کیو کلیر ہوگی اس کی ہول پاور کیا ہے پی پلس کیو سیم ایز لائک اے کو ہم نے ون ٹائم لکھا کیو مائنس آر ہول پاور ہمارے پاس کیا ہے کیو پلس آر اور یہ بھی یہ یہ بھی یہ فائیو کو ویسے کا ویسے لکھ رہے ہیں دیا تو اے کو ون ٹائم لکھا تو پی یہ دونوں پاوری ایڈ ہو رہی ہے مائنس کا نہیں ہے سائن باقی میں مائنس کا تھا یہاں پہ آ جائے گا پی پلس آر اور ہول پاور ہوگی پی مائنس آر لے رہا ہوں کہ سٹوڈنٹ مجھے امید ہے یہاں تک آپ بچے کری کیسا مچھا کی ہوگا جیسا کہ سٹوڈنٹ سے ہم نے کیا تھا ایک کوئیسن یہ والا جس میں ہم نے فارمولا یوز کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اے پلس بی انٹو اے مائنس بی جو کہ ایڈنٹی فارمولا ایکول ہوتا ہے اے کا سکیئر مائنس بی کا سکیئر اسی کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس ابھی دی گئی ہیں پاوریں آپس میں اندر ہالی پاور بریکٹ کے اور باہر والی پاور آپس میں منٹیپلائی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اے بی کی جگہ لکھا ہوا ہے پی اور کیو اور ادھر بھی پی اور کیو یہ بھی کیو مائنس آر اور کیو پلس آر کلیر ہو گیا اور یہ بھی سیم چیز تو اسی چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے اے کی پاور پی مائنس کیو انٹو یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے پی پلس کیو ملٹیپلائی بائے اے کی پاور کیا ہے ہمارے پاس کیو مائنس آر انٹو کیو پلس آر کلیر ہو گیا اوور فائیو انٹو اے کی پاور پی پلس آر اور پاور پی مائنس آر کلیر ہوگا تو سیم ایس لائک ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا یہ سٹیپ اے کی پاور پی اور پی کیا ہو جائے گا جی پی کا سکیر مائنس کیو کا سکیر ٹھیک ہے یہ ایک کو آپ ون ٹائم ہی لینے چاہے یا ابھی آپ لکھا رہے ہیں دیں کیو کا سکیر مائنس آر کا سکیر کلیر ہوگی سٹوڈنٹ اوور فائیو انٹو اے کی پاور پی کا سکیر مائنس آر کا سکیر کلیر ہوگی سٹوڈنٹ یہ دیکھئے جی کون کون سی کینسل ہو رہے ہیں یہ کیو کا سکیر مائنس کا ہے یہ پلس کا پس مکیاب ہوگی کینسل ہوگی کلیر ہوگی سٹوڈنٹ یہاں تک امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سمجھ آ رہی ہوگی ابھی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے اے کی پاور پی کا سکیر اور مائنس آر کا سکیر مائنس آر کا سکیر اوور فائیو انٹو اے کی پاور پی کا سکیر مائنس آر کا سکیر کلیر ہوگی اگر آپ اور سے دیکھئے تو یہ چیز مکمل اور یہ چیز مکمل سیم ہے یہ مکمل کینسل ہو جائے گی کلیر ہوگی اوپر ہمارے پاس کیا رہ گیا ون اوور فائیو اور یہ اس کا کیا ہے آنسر کلیر ہوگی سٹوڈنٹ جیر سٹوڈنٹ ابھی ہم کرنے لگے ہیں کوئیسٹن اوپر سکس آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کس طریقے کرنا ہے سیم ایز لائک جیسے کہ ہم نے پہلے والے کوئیسٹن میں کیا تھا اے کی پاور ٹو ایل اس کو جب ہم اوپر لے کے جائیں گے اسی طریقے سیم اس کو بھی اور اس کو بھی ڈیوائیڈر کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے جب ڈیوائیڈر اوپر جائے گا نینو مینیٹر میں چینج ہوگا تو اس کے پاور کے سائن چینج ہو جائیں گے ڈاٹ اے کی پاور یہ پلس کا ایل ہے اوپر آکے مائنس کا ایل ہو گیا اور یہ بھی مائنس کا ایم ہو گیا کلیر ہو گیا دوسرا ہے سیم ایز لائک 2M اور A کی پاور مائنس کا M ہو گیا اور مائنس کا N same as like ہمارے پاس یہ والا بھی A کی پاور 2N dot A کی پاور مائنس N اور مائنس L ہو گیا اس سے آگے والا جو سٹپ کرنے لگا ہوں اگر آپ کو اچھی طریقے سمجھ آ گیا تو یقیناً آپ کو complete question سمجھ آ جائے گا دیکھتے ہیں ابھی یہ دیکھئے یہ بھی یہ بھی یہ تو base ہمارے پاس same ہے تو it's mean A کو one time لکھا آپ آپ نے add کر لی 2L minus L and minus M bracket A کی پاور 2M minus M اور minus N clear ہو گیا same as like والا بھی A کی پاور 2N minus N and minus L clear ہو گیا اگر آپ اور سے دیکھئے ایک چیز تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس 2L ہے minus 1L ہو رہا ہے same as like 2M میں سے M minus ہو رہا ہے اور 2N میں سے 1N minus ہو رہا ہے clear ہو گیا ابھی دیکھئے A کی پاور 2L میں سے 1L subtract ہوا تو باقی it's mean صرف 1L ہی رہ گیا اور یہ minus M clear ہو گیا اسی طریقے A کی پاور 2N میں سے 1M گیا تو باقی A کی پاور 2N میں سے 1N گیا N minus L clear ہو گیا آپ bracket یہاں سے remove کرنا چاہے تو کیا سکتے ہیں ابھی یہ دیکھئے base again ہمارے پاس same ہے A A A A کو ہم نے لکھ لیا one time آپ نے add کر لیں گے L minus M clear ہو گیا plus یہ second والی میں لکھنے لگا کیا ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے M minus N next ہمارے پاس کیا لکھی ہوئی ہے plus N minus L clear ہو گیا students یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ L ہمارے پاس کیا ہے plus کا یہ کیا ہے minus کا cancel ہو گیا یہ plus کا N یہ minus کا cancel یہ plus اور یہ minus it's mean A کی پاور آگئی zero اور جس چیز کی power zero ہو وہ equal ہوتا ہے one کے تو اس cancer ہمارے پاس کیا آگیا one clear okay dear student review last question ہم کرنے لگے ہیں important question ہے یہ بھی کافی time paper میں آ چکا ہے اس میں ہم نے دو چیزوں کو ہم نے رکھنا ہے مدد نظر ایک تو یہ دیکھیں ہمارے پاس roots کی power کی cube roots ہے یہ بھی 3 ہم سب سے پہلے یہ 3 کو one time ہی لکھ لیتے ہیں اور یہ ہم نے as a whole کر دیا clear ہوگیا student ابھی ہم نے اس کو a کی power m کو اوپر لے کے جانا ہے اس کو بھی اسی طرح کی اور اس کو بھی اسی طرح کی clear ہو گیا جیسا کہ ہم نے پہلے پہلے میں کی تھا a power l اور dot یہ a power اوپر جا کے کی ہو جائے گی minus m clear ہو گیا same as like a power m dot a power minus m clear how ہمارے پاس a جیسے کی پہلے والی question میں تھا تو ہمارے پاس b same ہے a کو ہم نے one time کر لینا ہے لکھ لینا ہے تو a کی power l minus m multiply by a کی power m minus n and a کی power n minus l clear ہوگی student مجھے امید ہے یہاں تک آپ پہنچے اب again آپ دیکھئے تو base ہمارے پاس پھر same آ رہی ہے a a a a again one time ہی لکھ لیں clear ہوگی student تو یہ ہم نے لکھا a one time powering add l minus m plus m minus n اور یہ ہمارے پاس plus n minus l clear ہوگیا ابھی دیکھتے ہیں کون کون سی چیز cancel ہونے والی ہے یہ l ہمارے پاس plus کا یہ minus کا یہ cancel ہوگیا یہ minus اور cancel clear ہوگیا تھوڑا سا رہ گیا question یہ دیکھیں ہمارے پاس its main a ki power کے آگئی zero اور اس کو ہم exponential form میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا one over three clear ہوگئے zero power یہ باہر والی power اور اندر والی power آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو a کی power کس چیز کے ساتھ ہو رہی ہے zero ملٹیپلائی ہو رہا ہے one over three سے تو again آ جائے گا کیا چیز a چیز چیز کی power zero کس چیز چیز کے ایک